بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کو بیٹھک سے برائے راستخوش آمدید کہہ رہا ہوں اور آج کی بیٹھک بڑی مختصر ہے کیونکہ وہ پتہ نہیں کی امداز سمرو سندھ اس کو دیس نکالا مل چکا کراچی نہ نبت ہوگی الفت مغل صاحب مرید سے سیرف فرما رہے ہیں نور اللہ صاحب کدھر کام چلے گئے ہیں نور اللہ صاحب کام چلے گا کسی جگہ پہا چلے گا اور مغل کو مغل کو جیل میں مرید ظاہر ہیں ان کو تو کہیں بیٹھکے کچھ چلا کاٹنا چاہیے کسی جگہ پہ کہیں کوئی بابو اس پر مانکے چلے کے خلاف تو تحریک چل رہی ہے وہ کہتے ہیں چلا بند کرو میٹھیو وہ خود کہہ رہے ہیں تو وہ خود چلے میں چلے ہیں آج آج بشرا سے وہ کہتے ہیں جان چلاو چل رہے ہیں اس سے پہنڈ چل رہا ہے یعنی پی ٹی آئی میں بشتہ بی بی کے خلاف جی 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 اور وہ سازش ہو رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے میں نے پوچھا میں نے پتا کیا تو کہا یہ گیا کہ یہ وہ گروپ ہے جس کو یہ کنٹرول کرتی ہیں علیمہ باجی اور دوسرا وہ گروپ جو کہ مشال وہ کیا ہے یوسف سے یہ کیا نام ہے مشال یوسف سے متاثر جو گروپ ہے وہاں پہ کے پی کے اندر وہ گروپ جو ہے وہ اس مہم کے پیچھے ہے کیونکہ مشال جو ہے وہ فرنٹ لیڈی ہے وہ نیو گوگی ہے کے پی کے کے لیے پی ٹی آئی کی نا تو وہ بی بی کو ریپرزنٹ کرتی ہے مشرا بی بی کو اچھا مجھے وہ ہمارے دوست ہیں اپنے کی نانا موسن بلال صاحب بتا رہے تھے کہ جو فواز چوہی صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں نا یہ اور گروپ ہے اور جو وہ حامد خان صاحب علی زفر صاحب وہ گروپ ہے علیمہ بی بی والا علیمہ بی بی ان کے ساتھ ہیں چلیں یہ بھی ڈسکس کریں گے ویسے آج جیل میں لطیف خوصہ یہ مشرا بی بی گروپ ہے اندر ایسے ساری تقسیم گروپوں گروپی ہوئی پہنے اچھا اب آج کی جو تازہ خبر ہے نا جی اپنا مجال صاحب ماشاءاللہ مبارک ہو سر تسی چٹے کپڑے پہنے نہیں چٹے کپڑے ہی ٹاکل واہ گیا ہے نا ٹاکل ٹاکل واہ گیا ہے جو تو زیادہ دن آباد شیف کرو گئے تھے ٹاکی لگ گئے گئے تو چلیں برحل یہ حیدت کی گلگر نہیں لیکن عمران حان صاحب نے بھوکھڑ تال کی دھمکی دے دی ہے ایک دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میں پچھلے پتہ نہیں ایک سال سے ایک چکی میں بند ہوں دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا جیل میں قاضی فائز عیسیٰ ہر بینچ میں ہمارے خلاف بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ گلزار صاحب کی پانچ رکنی جو بینچ تھا اس کا فیصلہ تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی یا عمران حان صاحب کے خلاف کسی کی اس میں نہیں بیٹھیں گے میرے خیل ہو تو انہوں نے رائے کی نا رائے کی نا انہوں نے بینچ تھے بینچ سے اٹھا دیا تھا سوہ موٹو سی نا کازی صاحب نے سوہ موٹو لیا تھا وہ کازی صاحب نے سوہ موٹو لیا تھا وہ جس نے پیچاس پیچاس رہو یا کچھ پانچ رہو روی نے دیئے تھی ارکانے سنبلی ترکیاتی فنڈ کے نام وہ ترکیاتی فنڈ میں نام کیا وقت پچاس پس کروڑ نہیں نہیں سر جانتا پچاس کروڑ چل جتنے بھی تھے اس پہ انہوں نے سوموٹو لیا مجھے تو عرب کا لفظ مرے ذہن میں ہے وہ پانچ عرب تھے نہیں عرب نہیں تھے انہوں پچھتر عرب روپے آتے ہیں وہ اس پہ انہوں نے اس کو نوٹس لیا تھا اور پر ان کو انہوں نے شامل کر لیا تھا کازی صاحب کو اور ان کے بنچ کے دوسری صاحب تے رکھون تھے ان کو انہوں نے شامل نہیں کیا تھا تو بعد میں پھر یہ روڑا پڑ گیا جب انہوں نے سوال کیے ایک دو تو وہاں سمات کے دوران ہی جنجوں کے درمیان تو تو میں میں ہو گئی اور یہ اٹھ کے چلے گئے اور کازی صاحب پھر بعد میں اٹھے تو پھر جناب ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جا کے ایک ججمن لکھی اور اس میں لکھا جناب یہ کازی صاحب کو کیونکہ کازی صاحب کا کیس جو ہے عمران خان کے خلاف پینڈنگ ہے مرکلس وٹ پینڈنگ تھا تو اس لئے ان کو ان کے خلاف کیسے نہیں سننے چاہیے اس طرح کے بضل ہندی لیکن وہ سارا کچھ غیرم اثر ہو چکا ہوگا ہے وہ اصل معاملہ ہی ختم ہوگیا اور ایک اور بات بھی کیے خان صاحب نے اپی ایس اپی سی میں جائیں گے وہ بھوکردال والی بات کی ہے خان صاحب خان صاحب نے دھمکی حکومت کو نہیں دی انہوں نے اپنی جماعت کو دی ہے ایک اچھا میں ہنہوں نے آئی خان صاحب کیا اگرvari دوسری پھر بھو کردال کیسے بات پر کر لی ہے بھو کردال قیدی اسی صورت میں کرتا ہے جیل میں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے ٹھیک ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کو اور تسی کچھ نہیں کر دے اور میں نے سال ہو گیا اندر پر آن میری بڑی بھی اندر بیٹھییا وہ موکہ نہیں مل دا اور بیگمید نراز ہے جیڑی تحریک چل رہے ہیں تحریک ہون چل رہے ہیں سوچل میڈیا تھے کہ بی بی نوں کوکنیاں ساڑھن دا جائے موکہ وہ جیل تھی دنیا ساڑھے جائے ساڑھے جائے ساڑھے جائے بی بی نوں رہا کرو یا میں نے انڈریکٹری اپنی جاڑی قیادتا ان کو یہ بی 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 باہر بیٹھی ہوئی تھی یہ اڈیالہ میں تھے ایک گروپ نے جا کے اچھکل دی کہ دیکھئے وہ وہاں پہ بیٹھنے سے آپ کی بڑی بیستی ہو رہی ہے ایک واقع ہے وہ گروپ جب اس نے ترخواست دی اور بی بی کو کھہج کے اندر لے کے آ اور بی بی کئی دن اس سے بولنی نہیں ہے یہ تک نہیں بول دی ابھی تک نراز ہے مجھے کیوں یہاں پہ نگرہ دلو آیا گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ گروپ بندی اندر بڑی اتنی شدید ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جان کو آیا ہوئے پلیز آپ پر لگو کی مجھے میرا خیال ہے کہ وہ جماعت کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں میں ان کو خرزال کرنے کیسی کم کوئی نہیں کرتے اچھا مجھے یہ لگتا ہے آپ اسی حوالے سے بات کریں ہاں ایتے شروع کر لیں مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہر چیز میں سے اپنی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ڈھونڈتے ہیں یہ جو اے پی سی ہے سب سے پہلے ان کا اس میں شرکت کا بیان آیا ہے اور یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کل کور کمانڈر اجلاس کے اندر جو ہے وہ آپریشن عظم استحکام کی اپروول دے دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک میسیج ہے سیاسی پارٹیوں کے لیے کہ ہم نے اس میں پیچھے کوئی نہیں اٹھلا ہم اس پہ اگے ہی جائیں گے جب ہم اگے ہی جائیں گے مجھے بات سمجھ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیوں نہ بڑھ کے اڈاؤٹ کر لیں تو خان صاحب نے جانے کا اعلان کر دیا کہ ہم تو اے پی سی میں جائیں گے لیکن خان صاحب نے ساتھ میں وہ جو ارشاد فرمایا ہے وجہ صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں انہوں نے کہا چوئی صاحب غورنل سننا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جنگ اس طرح نہیں جیتی جا سکتی طالبان سے گفتگو کیے اور افغان طالبان سے گفتگو کیے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ ان کے ساتھ لڑیں گے وہ بھاگ کے افغانستان چلے جائیں گے تو پہلے آپ کو افغانستان کے ساتھ اپنے مراستہ مچھے کرنے پڑیں گے بلاول بھٹو زرداری اور اس حاکڈار صاحب موجودہ فزیر خارجہ انہوں نے افغانستان کو جانے کی زہمت ہی گھوارہ نہیں کی تو مطلب ہم بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ میرا ویجن بڑا ٹھیک ہے یہ جنگ جو ہے وہ مذاکرہ کر کے پھر جیتی جا سکتی ہے اور وہ افغان پاکستان میں لا کے عباد کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھنے ہیں نا پھر تمہیں گل کرنا جو شخص طالبان کے ساتھ ملاقرات کرنا چاہتا ہے اسے پاکستان کی سیاسی کفتوں کے ساتھ ملاقرات قبول لیں گے ہاں جی جنگی وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں 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 کیا بات کری Shawn ہاں وہ کہتے ہیں کہ شباز شریف دین آدم آسم تغال کر رہی ہے ہاں تو ان کے تھا طالبان کے ساتھ برکوں کے سائز پر بات کر رہی ہے داریوں کے سائز پر بات کر رہی ہے لاٹینے لگا کی جو نابتج ہم پھر آپ کہتے ہیں کہ تم سخص بات کرتے ہو نہیں نہیں عمران خان صاحب کو یہ غلط فہمی ہے ہاں ٹھیک ہے کہ وہ طالبان کے مزاج کو یا ان کی سیاست کو یا ان کے نکتہ نظر کو سمجھتے ہیں انہوں نے صرف ان کے ساتھ وہ جو ہوتی ہے ایم بیڈڈ ٹوریزم جس میں وہ کبھی پستول چلا رہے ہوتے تھے کبھی بندوقیں مغیرہ رگا کے بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے وہ کا رکھا ہے he has no idea کہ تالبان کا فرصفہ کیا ہے اور تالبان نے جو ہے وہ دوہ معاہدے کی خلافرزی کی تین کی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لئے کون سا بڑا عذاب جو کہ ہم نے دبا لیا تھا کشتگردی کا انہوں نے وہ دروازہ دوبارہ کولا ہے مغربی محاص پہ I have no doubt that عمران خان has zero understanding of the ideology of تالبان ان کو تالبان کی ideology کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے اور نہ وہ اس معاملے کو کہیں پہنچا سکتے ہیں بلکہ میں مخصر بات کر رہتا ہوں عمران خان صاحب کا پچھلے بیس سال سے جب آپ کو یعظم نے پہلی دفعہ وزیرستان ریلی لکھے جاننے کا عمر مارت نام یہ دیا تھا فیصلہ کیا تھا تب سے اب تک جو کچھ تالبان کے معاملے پہ عمران خان صاحب نے کیا ہے یا کہا ہے اس سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے تالبان کی حال مضبوط ہوئے ہیں اس وقت بھی ہمارے سیدھا معاملہ ہے ہم نے تالبان کی گربن کو تسلیم نہیں کیا ہوا ون ٹو تالبان نے ہمارے بندے پاکستان کے وہاں رکھے ہوئے ہیں اور الٹا ہم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے ٹھیک اور وہ وہاں سے ہم پہ حملے کر رہے ہیں اور اس میں ان حملوں میں بھی ان کی اب سٹریٹیجی تطوری کی ہوئی ہے اب وہ شہریوں کی بجائے سیکیورٹی فورسز پہ اور دوسروں کا ڈرگر کیا ہے چینیز ورکرز جس چائنہ کے ساتھ خود وہ سوار کی سی پیک بھئی دے وانٹ ای پیس اف پاکستان اور خان صاحب ہی بار بار تفقیل لگتے ہیں اور اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں کھل کے کہنا چاہیے کہ پاکستان کا ٹکڑا تو کیا ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے ٹھیک کیونکہ سمندر تک راستہ جو ہے وہ ہم نے دینا ہے افغانوں کو ہم نے بہت پورائٹ بہت برادرانہ بات دیکار رکھی ہوئی ہیں لیکن اگر اس کا مندر جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو مارنا ہے اچھا ایک بات افغانستان کے لیٹر دی جی جی فرمائی میں کرلوں بعض لوگ ہوتے ہیں جو محلے کے اندر ان کو کہتے ہیں کہ تیان خان یا زبردست خان کہ وہ ہر بات پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ یارا نہ کام ٹھیک ہے یارا نہ کام ہے یہ ہم نے کیا ہے بنیادی طور پہ اس کو اندر بیٹھ کے ریڈیو ٹی وی کی کی کیوں کہ سہولت حاصل ہے اور یاریف وغیرہ بھی اس کو پہنچتے ہیں وہ مطلب کہ جو تازہ ترین تحقیقات آئیں وہ آپ کے علم میں آگئی ہوں گی کی کہ ان کے پاس جو ٹیبلٹ تھی وہ برطانیہ کے کسی نمبر کو ڈیٹا کمیونیکیٹ کرتی تھی بس ایک ہی نمبر کے اوپر اور آگے ڈسیمنیٹ ہوتا تھا مختلف لوگوں کے اوپر تو انفرمیشن تو ان کو ملتی ہے ملیتے اے جیل دیوچ وی اگر وہ پریڈ کر رہے تھے پھر کھا دی جیلے پھر کھا دی جیلے تسی اپنے ویلوگ دیوچ صحیح فرمایا لیکن میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ دوہا میں مذاکرات ہوئے ہیں جب سے پاکستان نے عظم استحکام کا اعلان کیا ہے تب کے بعد سے لے کے اب تک پہلا افغان حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان وہاں پہ انٹریکشن ہوا ہے ان کا وفد گیا ہوا تھا اس نے پاکستان کی امبیسی کے اندر ملاقات کی ہے کھانے پہ گئے ہیں وہ سفیر کے گھر اور وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان نے ان کو کمیونیکیٹ کیا ہے اچھا اس کے پیرلل انڈین میڈیا کے اوپر ضمیر کابلوف صاحب جو ہیں بیوٹن کے نمائندہ ہیں خصوصی برائے افغانستان ان کا انٹرویو چھپتا ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے کنسرن کو روس جو ہے نا وہ بڑی سنجیدگی سے دیکھتا ہے اور ہم نے افغانستان کو کہا ہے کہ آپ پاکستان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کریں تو افغانستان نے اس بات پیگری کیا ہے کہ جو پاکستان سے لوگ آئیں گے نا ڈیپورٹ ہو کے ان کو پاکستان کے بارڈر سے بہت دور بلکہ شاید نوردن سائیڈ کے اوپر جا کے عباد کیا جائے گا ان کو یہاں پہ نہیں رکھا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی برف پگلی ہے موصوف کے کان میں بات ڈل گئی گئی آ رہا ہی کام میں نا ان سے مذاکرات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے انہوں نے ہمیں انگیج کیا ہوا ہے گرانٹر رشیہ اور چائنہ اس انگیجمنٹ کے اس سیچویشن سے یہی لگ رہا ہے وہ اندر بیٹھ کے دیکھیں نہ کتنا بڑا فیشن ہے اس نے کہا کہ جناب ان کے ساتھ تمو پھر یہ بہت کننگ آدمی ہے ملکہ ایک ایکٹیوٹی جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جا رہی ہے اور جس کو ان سو مینی ورڈ کوئی گورنمنٹ کہنا بھی نہیں چاہا رہی نہ افغانستان کی نہ ہماری ورنہ کتنی باک باک ہو رہی تھی افغانستان کی طرح سے وہ زبیلہ مجاہد نہیں سمالیا جا رہا تھا باقیوں کو تو چھوڑے ٹھیک ہے نا لیکن خموشی ہے ادھر بھی پاکستان کی طرف سے بھی خموشی ہے ہمارے اخبارات میں بھی کچھ اس کا مطلب کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جس کو حکومتیں بھی بیان نہیں کرنا چاہ رہی اس کو بھی پتا ہے اس نے فوری طور پر کرائیٹ کلیم کر لیا کہ یہ میرا ویان ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کریں فردر صحیح چوئی صاحب لگتا نہیں رہتی ستے نہیں تو تسی بھی نہیں ستے تو تسی برحالے وہ تو الیکشن ویہ دے رہے ہیں چوئی صاحب تسی بھی ویہ دے رہے ہیں نہیں نہیں میں ستا نہیں تڑیاں کھا دو چیرے تو لگ رہے تیری آنکھوں میں لال دھاگے ہیں لال کس کے نصیب جاگے ہیں واہ 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 میں تو لیکشن پہلتا ہے ایک اکج لگی ہندی نے ایک غیرت دلشانی ہے تسی بھی لطیف غل کیتی آپ کس کے نصیب جاگے ہیں اور نے کہا میں نصیب سواندھا رہا ہوں لوری جہ دیکھ غیرت سے مجھے خیال آیا کہ کیا آپ تحریک انصاف میں شیخ ہونا چاہتے ہیں تحریک انصاف کا غیرت سے کہتا ہے غیرت سے کہتا ہے مجھے عرفت نہیں ہے تنزگیدہ تنزگیدہ سر پلید کری آن تنزگیدہ تنز ماکوس کنٹی گا اچھا اچھا لیکھئے ماکوس کے اسی استعمال ذکرہیے اچھا بھئیہ اچھا بھئیہ اللہ کرے ہیں کسی نے سمجھنا آئیے جو میں آپ سے ارز کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ تو افغانستان کا نائنٹین سیونٹی نائن پچیس دسمبر کو معاملہ شروع ہوا یہ روس کے ساتھ شروع ہوا تھا اس وقت روس کافر تھا اب روس گارنٹیاں دیتا ہے تالبان کی ہاں جی ہاں؟ اب روس اہلیسلو آئیے میں جماعت ہو جی ہے کب وہ کافر تھا اور کچھ میں روس کی حلب کر چک Lisaam اچھا اس طرح کے کہ میں احتیاط صرف سے استعمال کروں گا. اس طرح کے انوائز لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. پیچھے 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 نہیں لگنا چاہیے. ہوتی ہوگی. ہوتی ہوگی. لیکن یہ میں آپ سے استعمال دوں کہ اس ملک میں وہ ہلکہ موجود رہا ہے اور بھائی رزوان سے چکہ ہمارے بڑے ہیں تو ہمیں گواہی جیں گے. جو جب نیک محمد نے ہمارے آٹھ فوجی شید کیے تھے نا اسی نوار پڑے تھے وہ اس سے پہلے دربائے تھے پر ہم نے اٹھارہ مہی کو جو ہار ڈالا تھا اس کو دوہزار چار کو پھر وہ زمین سے اٹھا نہیں بیتورا محسود کو جو ہار ہم نے ڈالا تھا پھر وہ سمیتھ چار پائی اور مالشیہ کے اور دیگر جو مشروبات اور فواہ کا حادث ہوتے ہیں یہ میں اس طلاح ہاں کہہ رہا ہوں گا. جو اس کے ساتھ ہی گیا تھا وہ میں نے ترنک بھی بھی آسی ڈال رہا تھا اسے پہ رہا ہی ہوئی تھی وہ اسے پہ رہا ہی ہوئی تھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بہت سنجھیدہ معاملہ ہے یہ ہماری بچیوں کے سکولوں کا معاملہ ہے یہ ہمارے کے پی کے انٹیکلیٹر کا معاملہ ہے ہماری سراد کی انٹیکلیٹر کی کا معاملہ ہے تاربان خولے عام کہہ رہے ہیں کہ وہ جورنل لائن کو انٹرنیشنل بارڈر نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے پاکستان کا انیس سو سنتالیس سے موقف ہے کہ جورنل لائن انٹرنیشنل بارڈر ہے ٹھیک ہے طالبان نے نہ پچانوے سے دو ہزار ایک تک مان رہے اور نہ وہ آج مان رہے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کوئی بھی افغان حکمران نہیں مانتا کوئی حکمران وہ انہوں نے ایکسپلوڈ کیوں کرے کسی کو یا ایکسپلوڈ کیوں کرے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سوٹھ بارڈر ہے میرے کل پھر آیا جہاں غوری اللہ فار بھول لاؤں تسی بھی نہ مننو پھر تسی کو وہ قابل سٹھ ہے ہاں پھر انجی ہے نا نہیں نہیں لیکن رنجیت سنگھ نے کیتا رہے بان ستہ ہسٹری تو رہا ہے نا پچھلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا نا اب میرے مجھ سے کہہ نہیں کروانا چاہتا میں یہ ارز کیا کہ بیس سال ہم نے تاربان کو سپورٹ کیا ہے نا نائن الیون کے بعد اس نے ہمیں ہماری اندرو نے خانا اس سے اپنے حاصل کیا کیا ہم نے اپنی آتما رول لی ہے دنیا میں ہماری ساکھ جاتی رہی ہے کوئی ہمارے پر فروضہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور تاربان کے پاس کیا ہے ہمیں دینے کو اور آخری کا مسیح کی تحصیح کارگلت ہے اس کے بعد بھی کرتے رہے ہیں اس کے بعد تو بہت ہی زیادہ کیا ہے اس کے بعد ہم نے بہت کچھ کیا ہوا اب اب اندازہ کریں کہ ایک بات مجھے فوراں آفسس کے ایک دوست نے بتائی اوہ دی انہوں نے اس سے پہلے لے مجھے فوراں آفسس کے بندے نے بات بتائی کہ یار آپ کو نہ میڈیا بتاتا ہے نہ آپ کے انٹیلیکچول بتاتے ہیں مجاہت مسعود جیسے کہ امریکہ میں ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے انڈیشنل سیکھری کے اوپر کا بندہ تم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ ڈونلل لو ٹیپ کا کوئی بندہ ہوتا ہے اسیسسنل سیکری لیول کا وہ آپ کو بھیجے تے ہیں اچھا یار انہیں سفیر دو پکتا دے ہیں کہتے ہیں یار اصل کرائیسس یہ ہے کہاں پہ آپ کے پاور کوریڈورز کے اندر رابطے ہوتے ہیں اعتبار انجی کو آج دے نا سر ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یار اکھلو یار اکھو اچھن لگ پہنے سر ساری سر وہ ہی گل یہ افغان ہاں وہ بسیقلی تو وہ جو ارشادات جیل سے ہوئے نا کوکھڑتا دشروع ہے ارشادات سے میرا یہ خیال ہے کہ امران خان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہئیے یہ امران خان صاحب بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت کیونکہ امران خان صاحب نے طالبان کے ذریعے جو مفاد حاصل کیا ہے اس پہ کیسے کمپرومائز کرے ہیں یہ آج ان کی جو حکومت ہے خیبر پختون خواہ میں یہ کن کی مرہونے منت ہیں ٹی 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 پی کی امران خان کے دورے ہوں وہ پانچ چھہ ہزار لوگوں کو ریلیز کیا ہے وہ امران تھے نہیں اسیملیز تھے اس کے بعد پھر وہاں سے وہ بارڈر جب کھولا گیا لوگ آئے گئے اور ان لوگوں کا آپ نے ایک سیاسی فائدہ اٹھایا اور مولانا فضل رحمان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے جی الیکشن کمپین کے دوران ہم تو اپنے حلقوں میں نکل نہیں پائیں کیونکہ وہاں پہ غلبہ تھا ان کا مسئلہ افراد کا ابھی بھی وہ کہتے ہیں جو جنوبی جو جنوبی عزلہ ہے خیبر پختون خواہ کے کہ وہاں پہ تو آپ شام کے بعد آپ باہر نکلیں نہیں سکتے آپ کے تھانے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں تو خیبر پختون خواہ میں کس کی حکومت ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور عمران خان صاحب اس کے بینی فشری ہیں عمران خان صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا یہ جو ملیٹنٹ ونگ ہے بسیکلی ٹی ٹی پی تحریک انصاف کا ملیٹنٹ ونگ ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ کبھی یہ ونگ جو ہے وہ کمزور پڑے اور ان کے خلاف آپریشن ہو وہ بسیکلی ڈائیورڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ آپریشن رک جائے آپ اس کو انگیج کریں اب آپ بتائیں کہ کیا ایک بندہ بندوق لے کے آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو آپ اسے باتچیت کریں گے ہوئی نہیں سکتی بندوق والے سے بندوق والے سے آپ کوئی نیگوسیشن کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ہر بات میں یہ کہے گا کہ یہ ہے نا میرے پاس تو سر بندوق والے سے بندوق کی ساتھ ہی نکٹا جائے گا یعنی خان صاحب کو لے بندوق کھوئی یہاں رگ لیے خان صاحب کی یہ جو بندوق والا ہاتھ ہے اس کو توڑنا پڑے گا ٹی ٹی پی کو توڑنا پڑے گا ٹی ٹی پی کو ختم کرنا پڑے گا اور وہ ختم کرنے کے لیے طاقت کا ہی استعمال کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اور میرا خالی اور کوئی آپشن نہیں ہے اور بڑے آرام سے اس سے پہلے کیا نا آپ نے کیا نہیں ہے یہ اے پی ایس کا جو سانعہ ہوا تھا اس کے بعد آپریشن ضرب عزب سٹارٹ کیا گیا لیکن نہیں جان چھڑائی جان تو چھڑائی نا سوال آگئے تھے میں کہ میں پہلے جواب دینا تسی کی دے دیں یار خالی عمران ہاں نے تے غصور باجوے دا تے فیضہ ہی کرتا ہے سر میں نے کہاں میں نے ابھی مسئلہ عمران صاحب تسی چاہتے ہو کہ پورے نام لے جائے میں حال ہون نہیں کیا کہ جڑے بارڈر کھولے سی سر وہ چائے کا کپ جناب فیض عمید صاحب نزیز ٹھیک ہے فاتح کابل سر ان کی میربانی ہے جناب باجوہ صاحب کی میربانی ہے جو پاکستان کو یہاں تک لے گئے بلکہ باجوہ صاحب نے تو ما شاء اللہ کیا اس کو الفاظ کہے جا سکتے ہیں انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے اچھا بنا پیسا سوال ہے ویجن ہوتا ہے سیاستدانوں کا ایکزیکٹلی اچھا پھر معافی ہے دے رہے ہو نا بات یہ ہے تربیت ہی ٹیکٹیکل ہوتی ہے دیکھیں یہ بات آج نہیں اچھا ایتا ہے پھر عمران حان صاحب نے باجوہ صاحب تو فیض ان کو غلی لیا وہ غلی لگے کیونکہ عمران حان صاحب کی تو طالبان کے ساتھ محبت جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں تھی نہ دو ہزار گیاں جلسے سے پہلے اور نہ بعد میں آپ بھائی شکیل نے بات کو لے گئے فیض اور باجوہ صاحب کی طرف میں اس میں کچھ اور نکات اگر آپ سکتے ہیں جی جی پلیس دیکھئے اے این پی جو ہے وہ عظم استحکام کے خلابات کر رہی مولانا فضل الرحمن میں تو اتنی دنگرس بات کہی ہے کہ میں جنوبی اسلام میں امارات اسلامی کا قیام دیکھ رہا ہوں اور ہم تو پورے پاکستان میں امارات اسلامی چاہتے ہیں یہ کس کو طالبان کو ڈالے جناب یہ ہمارا بھی ہے حضور الرحمن صاحب آپ کے اببہ نے تو یہاں سے کہا تھا کہ ہم پاکستان ملانے کے گناہ میں شریک لیں تھے نہیں نا لوگ کی فیصلہ کریں اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں ووٹ کے ذریعے بھی لوگ جائے اس مولک کی جو ٹیٹوریل انٹیگریٹی ہے اس پر تو نہیں بات کر سکتے نہیں کر سکتے اس مولک کے نظام حکومت بھی بات کر سکتے جی 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 بالکل